آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایک ایسے مہان گروہ کی کہانی جنہوں نے نا کیور اپنے آپ کو بلکہ اپنے سماج میں فیلے آدھی واسی سماج کو اجاگر کیا کہنے کو ہر سماج کے لوگوں کیلئے قانون تھے لیکن آدھی واسی سماج کے لئے کوئی قانون نہیں تھے انہیں اپنا سنچار اور وقاس خود ہی کرنا تھا ایسے میں ان کے مسیحہ بن کر آئے گوویند گروہ گوویند گروہ کون تھے ان کے بارے میں آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں اٹھارہ سو ستاون ایشوی کے سوطنتتہ اندولن کے باتاورن میں دنگرہ پور جلے کے وارہ نسی گاؤں استھد بنجارہ پریوار کے کالی دیوی کے یہاں بیس دسمبر اٹھارہ سو اٹھاون ایشوی گوویند بنجارے کا جنب ہوا باغٹ شیطر میں گولامی کی مارک جھیل رہے آدھی واسی سماج کو سنبھل دیکھ کر بھکتی مارک چھوڑ کر گوویند گروہ مہاراج نے نئی بھکتی کرانتی کا سنچار کیا سماج بندھواؤں کی دوردشہ دیکھ کر لوگوں کو سوطنتر کرانے کا سنکلپ لے کر بھگر اندولن کی راہ پکڑی ویہ راجستان میں سوطنتتہ اندولن کے جنک تھے 1903 میں انہوں نے ساپ سبھا نامک سنگٹھن بنایا سب کا ارث میل ملاو اور برائیوں کا تیاغ کرنا گوویند گروہ کے نیتیتر میں میل ملاو کا یہ کارے آگے بڑھا اور مانگڑ اس کا کیندر بن گیا اس کیندر نے آدھی باسیوں کو اپنی سنسکریتی کے بارے میں جاگرت کیا تھا گوویند گروہ جی کو ماننے والے لوگ مرتی پوجہ کا ویروت کرتے تھے ستھا کیول پرکرتی کی پوجہ کرتے تھے گوویند گروہ نے آدھی باسیوں کو ایک ساتھ لانے کا کام بھی کیا تھا جس کا نتیجہ یہ ہے کہ دنگرپور کا تدکالی راجہ کے مند میں خوف آ گیا جس کے چلتے تحت اس نے انگریجی سرکار سے مدد مانگی سترہ نومبر انگریجی سرکار کی مدد سے دو ہزار نیہتے آدھی باسیوں کو پہاڑی کے اوپر مار دیا گیا تتھا گوویند جی کو انگریجی سینہ دوارہ بندی بنا لیا گیا جس کے بعد انیس سو تئیس میں انہیں اس شرط پر چھوڑا گیا کہ وہ اس چھیتر میں پرویش نہیں کر سکتے جس کے بعد تیس اکٹوبر انیس سو اکتیس کو ان کی مرتی ہو گئی ان کی مرتی کے بعد سوابی مان سو تنترہ دا ہیتو انگریجوں کی گولامی ویدیشی وستوں کے بحیشکان کا نیرنے سماچ نے لے لیا تھا جس کو کافی پریریت کیا گیا بھگت اندولند کی راہ میں پانچ لاکھ لوگوں نے گوویند کو اپنا گروہ مان لیا تھا گروہ گوویند جی کو ان کی 134 بھی جنتی پر کوٹی کوٹی نمان اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بلکل بھی دوانا نہ بھولیں تاکہ سبھی لیٹس خبریں پہنچ سکیں آپ پہ سب سے پہلے